ہم اپنی PHP کی سیریز کا نیا لیکچر ڈسکس کرنے لگیں جس کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے سٹرنگ فنشنز اب اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پر فنشنز کیا ہوتے ہیں اور ہم نے جو ہے وہاں پر یوزر ڈیفائنس فنشن بنانا سیکھے دیں آج جو ہم ٹاپک کور کر رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے بلٹ ان فنشنز اسی پی ایش پی کے اندر ہمارے پر کون کون سان موجود ہیں اسی کے اندر ہمارے پر فرس سیریز کے اندر آج ہم ڈسکس کرنے لگیں سٹرنگ فنشنز کو ہمارے پر پی ایش پی اندر ایک فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ پی ایش پی کے اندر ہمیں لا تعداد فنشنز لاتے ہیں جیسے سٹرنگ کے فنشنز ہیں ہیں یہ PA meta functions ان کو ہم one by one کور کرتے ہوئے چلیں گے تو فرسٹ و فال فنشن کس طرح سے ہم یوز کریں گے تو پہلا فنشن جو ہم یوز کرنے لگے وہ ہے ہمارے پاس str length ٹھیک ہے میں یہاں پر ڈالر نیم ایک ویریابل بناتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں اصد ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے میں لکھتا ہوں eco ایکو کے اندر میں نے بول دیا strlen اب دیکھیں یہاں پر یہ کیا ریٹن کرتا ہے ہمیں یہ جو ہم نے یہاں پر value پاس کی یعنی جو بھی ہم نے یہاں پر value پاس کی ہے اس کی length ریٹن کرے گا in terms of characters کہ اس میں کتنے characters موجود ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ابھی count کریں تو ہمارے پاس یہاں پر کتنے character ہیں ہمارے پاس 5 character ہیں تو یہ ہمیں کیا ریٹن کرے گا 5 length جو ہے length میں ریٹن کرے گا 5 تو اگر میں اس کو ابھی یہاں سے run کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کیا ریٹن کر رہا ہے ہمارے پاس 5 ریٹن کر رہا ہے تو اگر ہمیں کبھی اس طرح سے کوئی condition لگانی ہو کہ ہمیں یہ check کرنا ہو کہ ہماری string کی length اگر اتنے character سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس function کو utilize کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو بھی ہم function بناتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر آ کر ابھی جیسے میں نے یہاں پر eco str length لکھا اس کے بعد میں یہاں پر dollar name کو use کر لیتا ہوں تو ابھی میں اس کو print کرواؤں گا تو یہ ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس اس کا نام print کرے گا ایسا نہیں ہے کہ میں نے function use کیا تو اب اس کے اندر value change ہو جائے گی basically یہ temporary dollar پر آپ کے پاس value کو change کرتا ہے اس کے بعد اب آ کر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو جیسے میں نے آپ کو function کو بتایا تھا کہ اگر جو function ہمارے پاس value return کرتے ہیں تو ان کو ہم یا تو eco کے through direct print کرواتے ہیں یا پھر ان کی values کو کسی variable میں store کرواتے ہیں اس کے بعد second function جو ہم یہاں پر use کرنے لگے وہ ہے آپ کے پاس str2 lower یعنی آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہاں پر str2 lower کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی alphabet یہاں پر جو ہوں گے آپ کے پاس capital میں uppercase میں ہوں گے وہ convert ہو جائیں گے lower case کے اندر میں یہاں پر آکے eco کرتا ہوں اور بولتا ہوں str2 lower ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے variable pass کیا dollar name ٹھیک ہے اور اب یہ کیا کرے گا تو اگر ابھی آپ دیکھیں کہ asset کے اندر ہم نے تین character capital pass کی ہیں یہ کیا کر دے گا ان سب characters کو lower case میں print کروا دے گا تو ابھی اگر ہم اس کو execute کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس complete name کو اس نے کس میں convert کر دیا ہے lower case کے اندر آ کر print کر دیا ہے اسی طرح سے ایک اور function ہمارے پاس use ہوتا ہے str2 upper تو میں اگر یہاں پر str2 upper لکھتا ہوں تو یہ کیا کر دے گا جتنے بھی characters اس کے اندر آپ کے پاس کس میں ہوں گے lower case میں ہوں گے ان کو upper case میں convert کر دے گا دیکھیں میں چلا آتا ہوں تو یہاں پر سارے characters ہمارے پاس کس میں convert ہو چکے ہیں یہ upper case میں convert ہو چکے ہیں اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس یہاں پر function ہے وہ ہے character chr basically chr کا function ہے وہ کیا کرتا ہے ہم اس کو اس کو ایک askی value دیتے ہیں اب askی character codes کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس computer کے اندر ایک character سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم hexadecimal value یا binary value یا decimal value جو provide کرتے ہیں اس کے basis پہ ہمارے characters associated ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر جا کر لکھتا ہوں askی 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 table ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر ask کی table میں جا کر آپ کو یہ سارے table return کر رہا ہے اب دیکھیں یہ اس کی decimal value ہے hexa value ہے یہ اس کی octal value ہے اور actual میں یہ کیا return کر رہا ہوگا تو دیکھیں اگر میں یہاں پہ جا کے آپ کو دکھا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو keyboard کے اندر plus sign ہے تو اس کی decimal value کیا ہے 43 تو یہاں پر اگر میں اپنے فنشن کو chr کا جو ہمارا فنشن ہے اس کو میں پاس کرتا ہوں 43 تو یہ مجھے کیا پرنٹ کرے گا پلس کا جو sign ہے وہ پرنٹ کرے گا تو دیکھیں میں ریفریش کرتا ہوں تو اس نے کیا ریٹن کیا ہے ہمارے پاس plus sign ریٹن کیا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ASCII code کے اندر جو آپ کے پاس upper case abc ہے وہ 65 سے start ہوتی ہے capital alphabet abc جو ہے 65 سے تو اگر میں یہاں پر جا کر اس کو بولتا ہوں 65 تو یہ دیکھیں کیا دکھا رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ complete abc کو print کر آنا چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں 4 each loop یا 4 loop کو use کرتے وے یہ کام achieve کر سکتے ہیں simple آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے میں بولتا ہوں چلیں میں وائل loop کر وائل اور یہاں پر ہم ایک ڈالر نم بنا لیتے ہم وائل سٹارٹ ہوگی 65 سے اور ہم یہ بول دیتے ہم آس کی ٹیبل میں ہم z کی ویل کی نائنٹی ٹھیک ہے تب تک چلو جب تک نم کی ویل کی ہے ہم پاس less than equal to 90 ہے اور اس طرح پلاس یہاں پر آکے میں اس کو ایک منٹ کے لئے کمنٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آکر ہم ڈالر نم یعنی نم کی ویل پاس کریں گے نم سے ہمیں کیا ملے گا کریکٹر ملتا جائے گا اور نم کو ہم جہاں سے پلاس کر دیں گے اب اس کو اگر ہم سیف کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر آکر میں رن کر ہوں پروگرام کو تو یہ کمپلیٹ اے بی سی جو ہے وہ میرے پاس پرنٹ کر رہا ہے اچھا اور یہاں پر بی آر لگانا بھول گئے تھے اس وجہ سے بی آر نہیں آرہ تھا تو میں اگر بی آر لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لائن بھی بریک کر دے گا تو ہمارے پاس کمپلیٹ اے بی سی جو ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم 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 ہمارا فنچن ہے اس کو یوٹلائز کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا فنچن جو ہم کر لگے وہ فنچن ہے ہمارا سٹی آر سی ایم پی سٹی آر کمپیریزن اب سٹی آر کمپیریزن فنچن کیا کرتا ہے جب ہمیں دو سٹرن کو آپس میں کمپیر کرنا ہو تو کمپیر کرنا ہو تو ہم یوز کرتے سٹی آر سی ایم پی کے فنچن کو جیسے کہ میرے پاس یہاں پر ہے ڈالر نم نیم ون اور اس میں میں نے پاس کیا اسد اسی زنہ سے ڈالر نم ٹو نیم ٹو اور اس کے اندر میں نے پاس کیا نیم ٹو کے اندر بھی ابھی اسد پاس کر دیا تو یہ دونوں برابر ہیں تو اگر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں تو میں یہاں پر آ کر اسٹی آر سی ایم پی یہ آپ کے پاس کن کے لیے work کرتا ہے یہ سٹرنگ کے لیے work کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس string کے لئے work کرتا ہے یہاں پر آ کر آپ بتائیں گے کہ دو کن دو variables کو جو ہے وہ آپ دو کن values کو یہاں پر compare کرنا چاہتے ہیں تو name 1 dollar name 2 چھیک ہے اب دیکھیں میں اس کو save کرتا ہوں اور آپ کو اس کا result لکھاتا ہوں تو یہ کیا return کرے گا zero return کرے گا سو جو ہمارا str comparison کا function ہے وہ کیا کہتا ہے definition کے اندر کہ اگر آپ کے پاس دونوں string match کر جائیں گے تو وہ return کرتا ہے ہمیں zero یعنی اگر ہمیں کبھی کوئی condition پر check بھی کر رہا ہے تو ہم یہ سے check کریں گے کہ اگر وہ zero return کرتا ہے it means کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ value compare ہو گئی ہے اور وہ دونوں value برابر ہیں اسی طرح سے اگر آپ کی first value value جو ہے وہ less than second value سے تو پھر یہ ہمیں return کرتا ہے negative value کس طرح سے جیسے کہ میں یہاں پر آ کر اگر یہاں پر ا کو capital کر دیتا ہوں ٹھیک ہے a کی value کیا ہے decimal میں 65 اور small a کی value کیا ہے 97 تو 65 جو ہے وہ less than ہے کس سے 97 سے جس کی وجہ سے یہ ہمیں کیا return کر رہا ہے minus value return کر رہا ہے اور minus one return اسی طرح سے اگر میں یہاں پر آ کر یہ والے کو a رکھتا ہوں اور یہاں second والے کو capital میں دے دیتا ہوں تو اب یہ ہمیں positive value return کرے گا کیونکہ آپ کی جو first والی ویلیو ہے وہ greater than ہے کس سے second والی ویلیو سے تو دیکھیں اب یہ ہمیں کیا return کر رہا ہے one return کر رہا ہے تو یہ جو comparison والا function ہے وہ اسی طرح سے آپ کے پاس work کرتا ہے تو آپ اس کو conditions کے اندر بھی use کر سکتے ہیں کس طرح سے کہ اگر آپ یہاں پر بولتے ہیں کہ if strcmp ٹھیک ہے اس کا جو result آتا ہے وہ برابر ہے وہ برابر آپ کے پاس کس کے آتا ہے یہاں پر equal equal zero اگر یہ آپ کو zero written کر رہا ہے تو آپ یہاں پر echo کروا سکتے ہیں both values are same یا equal ٹھیک ہے اسی طرح آپ else if میں کیا چیک کر سکتے ہیں same یہ function call کریں ٹھیک ہے یہاں پر function کو call کریں اب یہاں پر آکے اگر یہ آپ کے پاس یہاں پر return کرتا ہے less than zero less than zero کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو first value ہے وہ less than ہے تو یہاں پر echo کروا دیں کہ name one is less than less than name two ٹھیک ہے اور so on else میں آپ دے دیں کہ اگر کچھ اور نہیں condition ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ num one greater than name two سے مطلب کیا ہے تو میں یہاں پر آکے copy کرتا ہوں اس statement کو اور یہاں پر آکے آپ بولتے ہیں name one is greater than name two تو ابھی کیا ہوگا اس condition کے اندر ابھی ہماری else والا part چلے گا اور ہمیں دیکھتے ہیں کیا print ہوتا ہے تو دیکھیں name one is greater than two یعنی last والی جو ہماری condition ہے وہ رن ہو رہی ہے اور اگر میں جا کے دونوں values کو برابر کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمارے پاس کیا print ہوگا both values are equal تو اس طرح سے جو ایک comparison operator ہے یہ جو str comparison والا function ہے اس کو ہم اس طرح سے اپنی application کے اندر اپنے programs کے اندر use کر سکتے ہیں string comparisons کے لئے اس کے بعد اگلا function جو ہم یہاں پر use کرنے لگیں وہ ہے str reverse یعنی اگر آپ string کو reverse manner میں print کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ str rev کو use کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اوپر ایک variable بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو name کے نام سے ایک variable بنا ہوا ہے ہم اس کی value کو reverse کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر echo میں ہوں گا str rev ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر بتا دوں گا کونسی value کو reverse کرنا ہے تو میں نے بول دیا name کو reverse کر دیں reverse کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسد کو reverse میں print کرا دے گا تو دیکھیں ہمارے پاس اب اسد کی جگہ کیا print ہوا ہے ڈاس کے نام سے یہ print ہوا ہے یعنی ڈاسا کے نام سے print ہو گیا یعنی اسد کو اس نے کیا کر دیا ہے reverse کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں reverse کروانا ہو کبھی strings کو تو ہم use کر سکتے ہیں str reverse کے function کو اسی طرح سے پھر ہمارے پاس ایک اور function use ہوتا ہے str str istr ٹھیک ہے str istr کا function کیا کہتا ہے کہ اگر ہمیں کسی string میں سے کوئی string کو finding کرنا ہے ٹھیک ہے سو ہم use کرتے ہیں پھر کیا ہم use کرتے ہیں str str کا let's suppose میرے پاس ایک condition ہے جہاں پر میں یہاں پر ایک نام ہے ایک variable بناتا ہوں اس کو بولتے ہیں phrase ٹھیک ہے phrase اور میں یہاں پر بولتا ہوں یہاں پر آکے بولتا ہوں i love پاکستان ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک phrase ہے اب یہاں پر آکے میں function use کر رہا ہوں echo str istr ٹھیک ہے اب اس کے اندر مجھے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ کس character یعنی کس value میں سے آپ کو characters ڈھونڈ کے لانے یعنی value کرنی ہے تو میں نے یہاں بولا phrase کا variable ہے اس میں سے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے کس word کو match کرنا ہے تو میں نے بولا p ٹھیک ہے اور میں یہاں پر save کرتا ہوں تو دیکھیں اب یہ کیا return کرے گا یہ ہمیں return کرے گا پاکستان یعنی جہاں پر بھی اس کو first time p کی occurrence مل جائے گی یعنی p جہاں پر بھی first time اس کو return ہو جائے گا یہ وہاں سے آپ کو value لاکر دے دے گا جیسے کہ میں یہاں پر ابھی a pass کرتا ہوں تو دیکھیں a ہمیں کہاں سے مل رہا ہے a یہاں سے مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یہاں سے value print کروا دے گا لیکن a تو یہاں پر بھی آ رہا ہے تو یہ a کو کہاں سے search کرے گا یہاں سے search کرے گا یعنی first occurrence کو دیکھے گا جو بھی ہم نے character یہاں پر کوئی بھی value pass کی ہے اس کو first occurrence سے دیکھے گا اور first occurrence کے بعد جو بھی value آپ کو ملے گی اس میں سے یہ value وہ کٹ کر کے لے آئے گا یہ ہمیں کیا return کر رہا تھا یہ ہمارے پاس first occurrence return کر رہا تھا سو میں یہاں پر جا کر اگر مجھے last occurrence use کرنی ہے یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں سے value return کرے ٹھیک ہے یعنی اس character کی last occurrence کو search کرے تو یہاں پر آکے ہمیں ایک اور function ملتا ہے وہ ہے str chr str chr والا جو function ہے وہ last occurrence کو چیک کرتا ہے تو میں اگر یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو دیکھیں اب اس نے کیا return کیا ہے an return کیا ہے اسی طرح سے اب ہم جو اگلا یہاں پر جو function ڈسکس کرنے لگیں وہ function ہے آپ کے پاس وہ function return کرتا ہے ہمارے پاس uc word uc words اب آئے پر کیا function return کرتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھائے آئی سب چیزیں میں نے یہاں پر lower case میں لکھی ہیں سو اگر میں نے یہاں پر اس function کے اوپر یہاں پر آکے بول دیا uc words ٹھیک ہے سو دیکھیں uc word کا function کرے گا کیا ہمارے پاس میں یہاں پر آکے اس کو save کرواتا ہوں سو دیکھیں اس نے کیا کیا جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پر word تے ان کے first character کو یہاں پر آکر اس نے capital میں کر دیا uc words کا جو ہمارے پاس یہاں پر function ہے وہ basically کیا کرتا ہے آپ کے پاس جتنے بھی یہاں پر جتنے بھی یہاں پر words ہوں گے ان کے first character کو کیا کر دے گا capital میں کر دے گا اس کے بعد اگلا function جو یہاں پر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا bin to hex bin to hex کا function کیا کرتا ہے جو بھی جو بھی string پاس کی ہوتی ہے جو بھی string پاس کی ہوتی ہے اس کا hexa number ہوتا ہے وہ return کرتا ہے تو دیکھیں میں یہاں پر echo کرتا ہوں اور یہاں پر آکے بولتا ہوں bin to hex یہ function ہے اور اس میں آکر میں نے پاس کر دیا اچ تو دیکھیں میں نے اچ پاس کیا ہے اور یہاں پر جاکے میں اس کو print کرواتا ہوں تو ابھی میں اس کو refresh کروں گا تو یہ مجھے کیا return کر رہا ہے 48 اور 48 ویلیو کیا ہے اگر میں آپ کو یہاں پر لے کر آؤں تو capital یہ جو کریکٹر ہے 40 اس کی آپ کے پاس یہاں پر decimal ویلیو کیا ہے 72 لیکن اس کی hexa ویلیو کیا ہے 48 تو یہ آپ کے پاس کیا return کرتا ہے یہ hexa ویلیو ریٹن کرتا ہے تو اگر آپ یہاں پر complete نام پاس کر دیتے ہیں یہاں بولتے ہیں hello پاس کر دیتے ہیں تو دیکھیں اب یہ کیا کرے گا یہاں سے آپ کو پوری لمبی ویلیو پاس کرے گا یہ کیا کیا ہے 48 48 کے بعد اس نے 65 پاس کیا ہے تو ہمارے پاس hello کے بعد یعنی h کے بعد e تھا small e small e کی اگر آپ یہاں پر آکے hexa ویلیو دیکھیں گے تو وہ ہے 65 اسی طرح سے پھر ہمارے پاس L تو L کی ہمارے پاس hexa ویلیو ہے 6 c تو دیکھیں اس نے 6 اور c کو دو بار return کیا ہے کیوں 6 اور c کو کیونکہ ہمارے پاس hello میں double L آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس o written ہوا تھا تو o کی ہمارے پاس hexa decimal ہے وہ ہے 6 f تو یہاں پر اس نے ہمیں 6 f کو return کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگلا function ہم جو discuss کرنے لگے ہیں یہاں پر وہ function آپ کے پاس کیا return کرتا ہے سو ہم یہاں پر ایک نیا جو function دیکھنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جیسے کہ ہمارے پر یہ phrase تھا ٹھیک ہے اسی کو use کرتے ہیں اور میں یہاں پر آکے بولتا ہوں eco اور eco میں آکے بولتا ہوں str underscore word underscore count اب یہ function کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس کسی phrase کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کتنے words موجود ہیں تو words count کرنے یہ ہمیں بتاتا ہے تو ہمارے پاس کتنے words تھے 3 words تو یہ ہمیں written کر رہا ہے 3 words اسی طرح سے ایک اور فنشن ہمارے پاس ہوتا ہے str underscore shuffle یہ جو str shuffle یہ randomly کیا کرتا ہے آپ کے پاس جو بھی آپ string پاس کرتے ہیں اس کو شفل کرتا ہے جیسے میں نے یہاں پر ڈالر phrase پاس کیا تو یہ اس کو کیا کرے گا اس کے جتنے بھی کریکٹر سے ان کو reshuffle کر دے گا میں نے یہاں پر variable کا نام غلط پاس کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پر result نہیں آرہا تھا تو میں یہاں سے refresh کرتا ہوں تو دیکھیں اب کیا کرے گا اس نے randomly جو ہے اس کو خود شفل کر دیا ہے تو اگر آپ کو کبھی کریکٹرز کو شفل کروانا ہے کسی string کے اندر تو آپ str شفل کا function اس کو utilize کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس بہت سارے functions php کے موجود ہیں string کے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر جا کے search کر کے اور one by one ان کو run کر کے check کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے work کرتے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ جتنے ہم یہاں پر important ان کو discuss کر لیا جیسے کہ بہت سارے function سے r trim ہے اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ right side سے wide spaces کو remove کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پر آئیں گے split function کیا کرتا ہے اسی طرح سے بہت سارے function جیسے کہ آپ اس کو open کریں گے تو یہ یہاں پر اس کی definition بھی پروائید کرے گا اب یہ دیکھا دیکھیں یہاں پر یہ بولتا ہوں اور ہم یہاں پر ایک ایرے بناتے ہیں ڈالر ای ڈابل آر اور بولتے ہیں str underscore اس کو بولتے ہیں split ٹھیک ہے str split کس کو split کرنا ہے string ہمارے پر phrase کو تو یہ ایک ایک جو جتنے بھی اس کے اندر ورڈز ہیں ان کو ایک ایک ایرے کے index پر ریٹن کروا دے گا تو میں یہاں پر printr کا function call کرتا ہوں اور آپ کو print کر کے دیکھاتا ہوں کیا ریزلٹ یہ ہمیں provide کر رہا ہے so آپ کو کبھی ایک string میں convert کرنا تو آپ اس function کو use کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹر سے ان کو ایک کر دیا ہے اگر آپ اس کی definition بھی پڑھیں تو یہ basically کیا کر رہا ہے split into an array اب یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پر اس کی اور بھی اگزیمپل ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس نے پاس کیا ہے 3 یعنی یہ جو آپ کے پاس یہاں پر آپ length provide کر رہے ہیں یہ length کا parameter کیا کرے گا کہ آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے characters کو ایک ورڈ میں یعنی ایک index پر آپ نے رکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر آ کر بول دیتا ہوں یہ دو دو characters کو یہاں پر execute کروائے گا save کرتے ہیں refresh یہ phrase کے ساتھ پاس کرنا ہے 2 save کرتے ہیں اور یہاں جا کے اس کو execute کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے ہمارے پاس آئی کیونکہ اس کے بعد space تھا وہ بھی ایک character ہوتا ہے تو اس نے first index پر لے لیا اس کے بعد yellow پھر we الگ اس پر گیا ہے پھر پاکستان کے ساتھ space تھا start میں اس لئے p کو اس نے لیا ہے پھر اے کے پھر اس پھٹا اور پھر n یہاں تک آپ کے پاس نے الگ الگ index میں توڑ دیا ہے سو آپ اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں strings کے functions کو utilize کر سکتے ہیں اب یہاں پر آئے کر آپ جو ہے one by one خود execute کر کے ان کو run کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ next lecture میں array کے functions کو discuss کریں گے سو تب تک کے لئے اللہ حافظ سکتے ہیں